پریئے آئی ایس پی سیس ایسپرینٹ میں ڈاکٹر آنند پدیکشت ہوں ریٹائر ڈسٹین کمیشنر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی بار پہلے اٹیمٹ میں ایسے کون لوگ ہوتے ہیں جو آئی ایس بن جاتے ہیں مطلب یو پی ایس سی کی اور سرویسز میں نہیں سیدھے آئی ایس کی سرویس میں پہنچ جاتے ہیں یعنی ٹاپ موس لیویل کی سرویس پا جاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں ایکزیکٹلی دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے اپنا من بہت زیادہ پڑھنے میں لگاتے ہیں جو شروع سے جن کو پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا جنہیں پڑھنے کے علاوہ کسی اور بات میں انٹریسٹ نہیں ہوتا ہاں کچھ سکراتمہ کی انٹریسٹ ہو سکتے ہیں جیسے سنگیت میں سننا ہے پستکیں پڑھنے کے اترکت یاری دوستی میں جو بالکل دھیان نہیں دیتے جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے یار دوست نہیں ہوتے جو عمر ہونے پر گلفرینڈ بوائی فرینڈ کے چکر میں نہیں پڑھتے اپنا سمائے نشٹ نہیں کرتے کل ملا کی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سمائے نشٹ نہیں کرتے ادھیان میں اپنا سمائے بھیتاتے ہیں سارے کلاسز میں جو ہے وہ اونچے اسطحان پر آتے ہیں فرسٹ آئے ٹاپ کریں اونچے اسطحان پر آتے ہیں تو ان کا ادھیان اتنا ادھیک ہوتا ہے کہ یہ سبھی وشیوں کا گیان ان کا جتنے انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں وہ اچھتم اسطر پر ہوتا ہے انہیں بہت اچھے سے لکھنا آتا ہے بہت اچھے سے ایکسپریس کرنا آتا ہے کمیونکیشن بہت اچھا آتا ہے ہینڈ رائٹنگ ان کا صاف ہوتا ہے اور یہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں فوکسڈ ہوتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اس لئے یہ ہر ککشا میں بہت اونچے نمبروں سے اتیڑ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر جب یہ آئی ایس پی سی ایس میں بیٹھتے ہیں تو یہ سیدھے سیلیبس کی سٹڈی کرتے ہیں سیلیبس سے ریلیٹڈ کتابیں خریدتے ہیں بیک ایئر پیپر خریدتے ہیں ٹرینڈ جاننے کے لیے اس ٹرینڈ کے انسار نوٹس بناتے ہیں نوٹس بنا کے روائز کرتے ہیں ایس بی بی اینار اور نوٹس بنا کے روائز کرنے کے بعد جو ہے پریقشہ دیتے ہیں اور سفل ہو جاتے ہیں میں ایسے ہی سفل ہوا میرا ٹریک ریکارڈ بلکل اسی پرکار کر رہا ہے سبھی ککشاؤں میں ٹاپر رہا ہوں بول ٹاپر رہا ہوں انیورسٹری ٹاپر رہا ہوں علاوہ انیورسٹری کا گولڈ میڈلس ٹاپر رہا ہوں اور میں نے دوست نہیں بنائے لائف میں کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی کبھی بھی سیدھے سیدھے بیوا ہوا تھا اٹھارہ ورش کی آئی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اپنے پریوار اور بچوں سے مطلب رکھا کوئی یاری دوستی نہیں کسی پرکار کی آج تک میرا کوئی دوست نہیں ہے اور اس بات کا مجھے گرب ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے مجھے کبھی کسی کی رائے نہیں لینی پڑتی میں کبھی کسی سے کسی اپنے معاملے پر رائے نہیں لیتا کسی کو میں ساتھ نہیں لیتا کہ چلو یہ کام کرنا ہے تو تم بھی ساتھ چلو کہ ابھی میری پچاسویں میری جنورسری تھی تو ہوتل بوکنگ ہے یا وینیو بوکنگ ہے یا کیٹرر کو پتہ کرنا ہے بہت بڑے پیمانے بنایا گیا تو اس کو بچوں نے سب انتظام کیا تو میں میری پتنی اور بیٹے بہو ہیں اس کے اطرق کسی وقتی کو ہم نے نہیں لیا اس میں کسی چلیے آپ ساتھ چلیے کہ آپ یہ کام کرنا ہے تو آپ رائے دیجئے کونسا وینیو اچھا ہے کونسا ہوتل اچھا ہے نیرنے میں نے لیا نیرنے ایک شمتہ بیٹا آئی ایس پی سیس آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر نیرنے ایک شمتہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو دوست کو بھیج دیا کہ تم دیکھ کے بتا دو یا دوست سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تین لڑکیاں دیکھیں ان میں سے کونسی میرے لئے ٹھیک رہے گی یہی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر نیرنے ایک شمتہ نہیں ہے اگر آپ تمام باتوں میں دوسروں کے نیرنے اوپر depend کرتے ہیں تو جو لوگ پہلی بار میں نکلتے ہیں ان کے اندر لیکھن کشمتہ ایکسپریشن کی کشمتہ نیرنے کشمتہ یہ کشمتہیں بہترین ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں دیکھیں ابھی آپ نے بارویں فیل مووی دیکھی ہوگی وہ لڑکا پہلی بار میں نہیں نکل پاتا دوارہ میں نہیں نکل پاتا لاس چانس میں نکلتا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ اس کی جو شکشہ دیکشہ ہوئی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوئی ہے چیٹنگ والے محول میں اس کی شکشہ دیکشہ ہوئی ہے جیسے تیسے کر کے بارویں تھرڈ ویجن وہ نکال پایا دھنگ سے اس کی شکشہ دیکشہ نہیں ہوئی تھی پھر گرڈفرینڈ کے چکروں پڑ گئے تو وہ بھی ایک بات ہے آپ کو لگتا ہے گرڈفرینڈ سے موٹیویشن اس کو ملا ہے نہیں موٹیویشن نہیں ملا اگر گرڈفرینڈ نہ ہوتی تو شاید وہ پہلی بار میں نکل گیا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے پچڑیں پڑا رہا کبھی مسوری بھاگ کے جا رہا ہے کبھی وہاں سے نراش ہو کے آ رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے اچھا اگر پوزیٹیو سائیڈ بھی دیکھیں تو اس نے گرڈفرینڈ کے ساتھ میں کبھی کوئی ویسے سمند بناتے ہوئے نہیں دکھایا گیا یہ نہیں کہ ساتھ میں بیٹھ کے گانا گا رہے ہو تو نکل بھی گیا اگر وہ ویسے سمند بنائے ہوتا ہے یعنی سیکشوال سمند سیدھی باشا میں تو اگر بنائے ہوتے تو وہ لاس چانس میں بھی نہیں نکل پاتا یہ تو یہ تھا کہ گرڈفرینڈ تھی لیکن اس کے ساتھ میں ایسے سمندوں کا چترن فلم میں نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ہے ملتے ہوں یا نائٹ ہالٹ کرتے ہوں یا کہیں پہ اس طرح سے رکھتے ہوں ہوتل میں جاتے ہوں اویو میں جاتے ہوں یہ سب نہیں دکھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گرڈفرینڈ تو بنائی لیکن وہ سیکشوال الیلیشن نہیں اسٹیبرش کیے تو نکل بھی گیا اگر کیے ہوتے ہیں اسٹیبرش تو نہیں نکلتا دیکھیں کتنے بوال ہوئے اس کے پیچھے کہ اس کے فرینڈ نے اس کے گھر شکایت کر دی تب اس کو مانسک پریشانی ہوئی یہ تمام باتیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوچنگز کا کوئی رول جو ہے وشیش رول جو ہے وہ آپ کے سیلیکشن میں نہیں ہوتا ہے ایکزیکٹلی نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایسا پڑھنا سکھاتا ہوں کہ جب میرا کورس ختم ہو جاتا ہے تب بھی آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں ری سٹارٹ میں وشواس نہیں کرتا میں سٹارٹ میں وشواس کرتا ہوں یعنی ایک بار میں نے آپ کو سٹارٹ کر دیا پھر تو آپ ناشتے رہیں گے یعنی پڑھتے ہی رہیں گے بینہ پڑھے آپ کو چین ہی نہیں پڑھے گا اگر آپ میرے ایک آرکارڈنگ چلیں گے تو نہیں چلیں گے تو بات آپ کی تو میں تو پڑھنا سکھاتا ہوں باقی کوچنگ کیول پڑھاتی ہیں ان کا سممند آپ سے کیول تب تک رہتا ہے جب تک آپ ان کے ہاں پڑھتے ہیں اس کے بعد سممند نہیں رہتا ہے میں اپنے چھاتر سے وقتیگت سممند رکھتا ہوں آج بھی میرے پرانے چھاتر یہاں تک کی جو دو ہزار ایک میں میرے چھاتر تھے وہ اپنے بچوں کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں ان کے بچے اب اس استحادی میں آ گئے ہیں اور ایک چھاترہ تو میری ہے ایک بیٹیا میرے یہاں پڑھ بھی رہی ہے آن لائن کلاس میں پڑھ بھی رہی ہے جو میری چھاترہ رہی تھی وہ پڑھ بھی رہی ہے تو میرے چھاتر چھاترہ ہیں آج بھی میرے سمپرک میں ہیں اور ان کی سمسیائیں میں سنتا ہوں ان کی سمسیائیں دور کرتا ہوں انہیں سولیوشن دیتا ہوں اور بہت سے بچے جو ابھی کچھ سال پہلے میرے آن لائن کلاس کے اagoید بنے اور اب انہیں اگر پڑھنے میں کوئی دکت آتی ہے یا انہیں کچھ بھی پوچھنا ہے کچھ بھی چیک کرانا ہے تو وہ نسان کوچ مجھے واتس اپ کرتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں آج یہ ابھی بھی ایک بٹیا نے کہا ہے کہ اسے بات کرنی ہے جبکہ وہ پڑھ چکی ہے تین سال پہلے اسے بات کرنی ہے ضروری اسٹڈی سے ریلیٹڈ میں نے اس کو تین بجے کے بعد کا ٹائم دیا ہے میں سویم کال کروں گا جیسے ہی میں فری ہوں گا میں سویم آپ کو کال کروں گا تو بیٹے اس طرح سے کوئی کوچنگ آپ کو نہیں پڑھاتی آپ دیکھ لیجئے بارویں فیل مووی جو آپ کے لیے بڑی آدھر آپ لوگ سمجھتے ہیں اس مووی میں بھی اس نے اس پرسدھ کوچنگ کو چھوڑ دیا جس پرسدھ کوچنگ میں اس نے ایڈمیشن لیا اس کو چھوڑ دیا آٹھا چکی میں رہتے ہوئے اس نے کتنی محنت کیے کتنا کتنا پریشترم کیا ہے کتنا اس کو گوری بھائیہ نے جب سویدہ دی تو وہاں گوری بھائیہ کے ہاں رہتے ہوئے وہ پڑھایا جا کے تو سیلف اسٹیڈی ہے بیٹھا سیلف اسٹیڈی کرنے والے سکسسفل ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو جو پیڈ کلاس کرتے ہیں میرے ہاں ان کو میں جی جان سے پڑھاتا ہوں لیکن ان کو سیلف اسٹیڈی کے لیے پریریت کرتا ہوں اور بہت سارا ہومورک انہیں دیتا ہوں بہت سے اسائنمنٹ دیتا ہوں کو بہت سے بہت سکتے ہیں نائن فائی فور زیرو فور نائن سیون فور ون فی پر ووٹس اپ پر پچانبے چالیس انچاس چھوٹر پندرے ووٹس اپ پر بہت کم فیس کا بیچ ہے بہت اچھا بیچ ہے وہ لانچ کیا گیا تو آپ نے دیکھا بارویں فیل موی دیکھا اور آپ اس کے تمام سا کاراتمک پہلو بھی جانتے ہیں میں نہ کاراتمک پہلو کی بھی چرچہ کر چکا ہوں حالانکہ وہ لیکھ میرا نہیں ہے کسی اور کا لے ہے جو میں نے ساجہ کیا تھا لیکن سب سے بڑی باتی ہے کہ آپ کو گوری بھائیہ نہیں بننا ہے جو لاش چانس تک نہیں نکل پائے گوری بھائیہ کا کردار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کتنا ہی بھلے آدمی کیوں نہ ہو کتنا ہی بہترین انسان کیوں نہ ہو لیکن سفل نہیں ہو پائے ان کے اس قط форм سے میں بالکل سہمت نہیں ہوں کہ جب ایک چھاتر سفل ہوتا ہے تو کروڑوں چھاتر سفل ہوتے ہیں لاکھوں چھاتر سفل ہوتے ہیں بلکل نہیں نوکری کرے گا تو ایک کرے گا اپنے لیے کرے گا ان لاکھوں فیل چھاتروں کے لیے نوکری نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ہی تھے اور جو فیل ہو گئے ہیں وہ فیل ہی رہیں گے یہ کٹو ستے ہیں درو ستے ہیں اکھنڈ ستے ہیں اکاٹی ستے ہیں یہ فیلمی لائن ہے خالی اور سننے سنانے میں اچھی لگتی ہے کہ جب آپ سفل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ لاکھوں وہ چھاتر جو سنگرش کر رہے ہیں وہ سفل ہو جاتے ہیں کوئی ان کو لاپ نہیں ہوتا جو سفل ہوتا ہے وہ شان سے اپنی نیلی بطی گاڑی بیٹھ کے چلا جاتا ہے اپنے آفیس میں بیٹھتا ہے اور ان اپنے ساتھیوں کو جو فیل ہو گئے ہیں ان کو کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے یہ بات میری دھیان رکھئے اس لیے محنت کریے محنت کریے جی جان لگائیے پریشرم کریے اور نکل جائیے سکس پرابت کریے آپ میں دم ہے آپ میں کشمتہ ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ بھٹک رہے ہیں کوچنگز میں آپ بھٹک رہے ہیں تمام جگہوں پر ان کوچنگز میں آپ بھٹک رہے ہیں جو فرجی موک انٹریو آپ کے سامنے پرستط کرتے ہیں جو لوگ سفل ہو گئے ان کے موک انٹریو آپ کے سامنے دیتے ہیں اتینت پرسد کوچنگ جو کی بارویں فیل میں دکھائی گئی ہے اس کا یہی دھندہ ہے یہی کام ہے سفل چھاتروں کو تمام کوچنگز نے خرید لیا تھا اور خریدنے کے بعد ان کے نام پرسارت کیے سیلیکشن لسٹ میں ان کے نام دیئے اس لیے جو ہے بھوکتہ عدالت نے ان کو پر ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ لگایا ان میں وہ شامل ہے تو آپ سابدھان رہیے یہ سابدھان رہیے اپنا بھوش پیسے خرچ کر کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مت سوپیے جو آپ کا بھوش برباد کر ڈالیں گے یہ بات دھیان رکھئے